اب یہ شہباز شریف مسلسل لندن بیٹھے ہوئے ہیں حتیٰ کہ اب بلاول بھٹو صاحب بہت بچین ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ اپنزشنل کردار تو حمد آ کر رہے ہیں اور وہ شہباز شریف لندن سے واپس بھی نہیں آتے ان کو مریم کی خاموشی پہ بھی اتراز ہے دوسری طرف پی ایم ایل این بھی اور پی پی بھی کبر بستا ہے اور مولانا تو پہلے اعلان کر چونکہ وہ تو خیر تو خیر درنا پولٹیکس کرنا جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک قسم کی کوئی مومنٹ جلائیں گے جو شاید موبیلیزیشن زیادہ ہوگی تو یہ کیا مسئلہ کیا آپوزیشن کا جنرک میرے خیال میں عارف صاحب یہ کرٹسزم جائز نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ کہہ سکتے ہیں دوزار سترہ اور دوزار اٹھارہ سارا رگڑا سارے جد و جد ساری کابشیں کوششیں مسلم لیگ نون نے کی اور ان کو پارٹی کا بھی تیا پانچہ کیا گیا گورنمنٹ بھی ٹاپل کی گئی اور جب اصلی ٹیسٹ آیا تھا سینٹ الیکشنز کا دوزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون اکیلے کھڑی تھی اور اس وقت جو الیکشن بھی سینٹ کا ہوا جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعتیں انہوں نے پورا تعاون کیا جو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس پورسس میں کہ مصبت نتائج آئیں سینٹ کے اندر تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کا جو کوٹا ہے کہ قربانی کا وہ محہ پورا ہو گیا ہے ہر ایک کو رگرہ ملا ہے کسے کو اندر کیا ہے کسے کو باہر کیا ہے کئیوں کو قید ناحق ہے رانہ سناولہ خلاف جھوٹا کیس بنا احسن اقبال کو پہلی پکڑ لیا شاید خاکان کو پکڑ لیا تو اللہ کا فضل ہے اور شہواز صاحب ان کی تیمارداری کے لیے ہیں وہ بڑے ایک اپنے بھائی کی تابداری بھی کرتے ہیں بھائی سے قربت نہیں ہے اور ان کے لیے سیاست بہاد میں ہے اور فیملی سولیڈیریٹی پہلے ہے اور میرے قلب میں یہ ہمارے ایسٹن ویلیوز کی اچھی بات ہے یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی پاور سٹرگل نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی جو چیزیں ہیں اپوزیشن کا جو ابھی حال ہے وہ ٹھیک ہے میں سمیتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن پی ٹی آئی خود بنی ہوئی یہ اپنے خلاف اٹس پی ٹی آئی فائٹنگ ایسٹل تو اٹس نالائکی ان کی غلط پالسیز کے ویعے سے ان کی معیشت کی ناکامی کے ویعے سے تو وہ سارا سسلہ چل رہے ہیں لیکن وہ جو کرٹسزم ہے وہ سارا جو دوزہ سترہ کا دوزہ اٹھارہ کا پیرٹ تھا ملی اس کے بعد بھی ملتی رہی تو میرے خیال میں پی ایم ایل این کا کوٹہ قربانی کا فیلال پورا ہو گیا اور لوگوں کی باری ہے اور وہ اپنا اب کریں لیٹس ہوپ اور لیکن انشاءاللہ یہ دوزہ بیس جو ہے نیا سال بھی ہے نیا ڈیکیڈ بھی ہے اس میں سب مل کے ایشو بیس پولٹکس کریں تو آگے راستہ نکل آئے گا بشاہ صاحب سے کوٹے سے کیا مراد ہے کہ بھی آپ نے جو کچھ کرنا تھا نہیں کوٹے سے میری مراد یہ ہے کہ جب یہ سٹرگل پیک پہ تھا اس وقت دیور فائٹنگ الون یہ سو اس وقت کسی اور طرف سے تانہ مینہ تو نہیں بنتا نا کہ جب اصلی ایشو آیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دوزہ سترہ میں اور دوزہ اٹھارہ میں تو ایک مقصد یہ تھا کہ پی ایم ایل این کو نکالو یہی ہو گیا تھا نا اس میں ساری پولٹکل فورسز کٹھی مل گئی تھی تو اس وقت وہ کھڑے بھی رہے سٹرگل بھی کیا حتی کہ اتنی بڑی قربانی کب کون دے سکتا ہے کہ میاں صاحب تیرہ جولائی دوزہ اٹھارہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی بیگم کلسوم نواز شریف صاحب ان کو چھوڑ کے آئے اس سے بڑی کیا قربانی اور میں مجھے موالو میں میاں صاحب کی اتنی قربت تھی اپنی بیگم کے ساتھ کہ وہ ان کے لیے وہ دل میں بڑے دکھی ہیں ان کے لیے بڑا ایک غم ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سانیہ ہوا ان کے لیے کہ شریک حیات کا انتقال ہوا ہے انہی کنڈ نوٹ ڈو اینیتنگ اباوٹ ایڈ وہ جیل میں رہے تو میرے خیال میں یہ پیٹنگ بھی دیکھنا چاہیے اس کے بعد اب سیچویشن چینج ہوگی ہے اور اب اپنا اپنا رول ادا کریں سارے کسی نے کسی کو روکا نہیں ہے کہ کوئی رول ادا کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں نے الائنس کیا تھا اسٹیبلشمنٹ مل کے نون کو نکالنے کے لیے اس کو اپنی چیزیں تھی یہ مجھے اور بھی باتیں یاد آتی ہے پولیٹکس is all about choices عارف صاحب مثلا بلوچستان میں جو کچھ ہارسٹڈک ہوئی اس میں بھی جو پیپلز پارٹی میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں نا بلوچستان میں جو گورنمنٹ ٹاپل کی گئی عارف صاحب جو بلوچستان میں گورنمنٹ ٹاپل گئی گئی تو اس کی آشیرباد سب کی تھی نا جی وہ منون کی گورنمنٹ تھی اور وہ beginning تھا اور وہ پورے تعاون کے ساتھ ہوا تھا اس میں سارے ملے وے تھے کٹھے سینٹ چیئرمن کا یہ ماملہ ہے آپ کی یہ پرانی ہسٹری تو نہیں ہے یہ نئی ہسٹری ہے آپ کے ساتھ سینٹ چیئرمن کا بھی ماملہ ہے تو ایسی باتیں نہ ہی کریں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا لوگ افتا میرے خلال میں خود دیکھیں کیا کرنا ہے یہ ایک بوٹی بات جو ہے یہ جو فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ بینل سطور یہ کہہ رہے کہ آپ ڈیل کر لی یہ کر لیا وہ کر لیا لیکن اگر دیکھا جائے تو اس عمام میں تو اگر دیکھا جائے تو سب ننگے ہیں اگر دیکھا جائے اگر بیان نواز شریف پہ یہ تاثر ہے کہ جی وہ ڈیل کر گئے ہیں ان کی بیٹی کیوں خاموش ہے پھر زرداری صاحب بھی تو خاموش ہیں بلاول صاحب بھی لمبے لمبے عرصے کے لی غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ آگے منظر پہ آ جاتے ہیں تو یہ نیوچول ریکرمنیشن حارف صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے ہر ایک نے کسی نہ کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی ہے این آر او تو ابھی کل کی بات ہے نا دوزار ساتھ کی مشرف صاحب کے ساتھ تو میرے مطلب ہے کہ یہ ہسٹری آپ کے سامنے ہے کوئی ایسی کوئی کوئی ادھر سے چیہ گویرہ کا فالور نہیں ہے کوئی کوئی مارکسسٹ لیونیس ماویسٹ کوئی نہیں ہے سارے وہ ایک پروسس کا حصہ ہیں جس میں اس سسٹم کا حصہ ہے اور اس سسٹم میں وہ تعاون بھی کرتے ہیں کوپریٹ بھی کرتے ہیں جب ضرور پڑتی ہے اور کبھی کبھی کانفرنٹ بھی کرتے ہیں اس میں کافی کرٹسزم ہو سکتی ہے آپوزیشن کی وہ ایفیکٹیونس نہیں ہے وہ موثر نہیں ہے وہ جان نہیں ہے وہ کرنٹ نہیں ہے انشاءاللہ وہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور حالات ایسے ہیں تو سب ہوفیلی ٹرانسپائر لیکن ایک اچھی یہ بات ہوئی ہے کہ آپوزیشن کے نہ ہونے کے باوجود جس بگسٹ آپوزیشن پی ٹی آئی خود بنی ہوئی ہے اپنے خلاف پی ٹی آئی کے اپنے ایشوز بھی ہیں لیکن مشاہد صاحب جس طرح آپ یہ بیانات آ رہے ہیں دونوں طرف سے بلاول صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ محاضر آئی اب اپوزیشن میں بھی بڑھنے ہی والی ہے دوسرا مولانا خاصے ناراض ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اب منائے گی انہیں اور مولانا کے ریزرویشن بڑے شدید ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ساتھ کوئی نہیں تھا میرے اور اب کیا کتنے عرصے میں منا لیا جائے گا واقعی پی ایم ایل این سنجیدہ ہے یا ابھی صرف تفل تسلیح مولانا کے لیے نہیں ابھی مارچ کے مہینے میں سپرنگ ٹائم آلسو اور سارا کچھ ہے تو جب جو قیادت موجود نہیں ہے ادھر وہ کچھ لوگ جو واپس بھی آئیں گے تو بات ہوگی تو میرے خیال میں معاملات سل جائیں گے اس کے سب کا مفاد اسی میں ہے حضب اختلاف کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اکٹھے مل کے چلے اور ایک دوسرے سے تعاون کریں وہ الیدہ الیدہ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں جو اوورال جو سیاسی پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں سیاسی مفادات ہیں حضب اختلاف کے مجموعی طور پر وہ سب کو مجبور کریں گے کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر کٹھے ہو کر یہ اپنی مشترکہ حکمت عملی تیار کریں اور مجھے امید ہے کہ یہ اگلے چند ماہ میں ہو جائے گا اور ایک پروسس چل رہا ہے دیکھیں نا اٹھارہ مینے میں واضح ہو گیا اتنے تبقیات تھی اتنی باتیں تھیں کہ یہ ہو جائے گا فلانا ہو گا تو آپ دیکھ لیں نا کہ یہ خود بھی سٹرگل کریں سروائیول کی اپنے حوالے سے اب بھی لیٹیوں کی ویعہ سے ٹھیک ہے مشاہد صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایف ای ٹی ایف سے متعلق بھی بات کریں گے کچھ سیاسی باتیں بھی کریں گے کچھ دیگر معاملات پہ بھی آپ سے جانیں گے ایک بریک لیتے ہیں پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مارچ میں تحریک کلائیں گے بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں تحریک کلائیں گے مولانا صاحب بھی اور انداز سے تحریک کلانا چاہتے ہیں آپ اس میں بنانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ایم ایل این اور پی پوز پارٹی دونوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہماری تحریک کیوں ہے وہ پرمن تحریک ہوگی وہ کوئی غیر آئینی اتخلنوں سے حکومت کو یعنی سٹریٹ ایجلٹیکشن کے ذریعے نہیں گرانا چاہتے تو اگر میں اس سے یہی اخص کیا ہے کہ کوئی مشترکہ یا علاق علاق کوئی ریلیز یا جلسے اس قسم کی کوئی ایکٹیو بلٹی آن دا کارڈز ہے دیکھیں جی عارف صاحب کچھ پاکستان کی سیاست میں بھی تبدیلی آئی ہے پچھلے دس بارہ سال میں دوہزار آٹھ کے بعد ٹوئنٹی ایس سنچری میں یہ کلیر ہو گیا ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے پاکستان میں جاہے اس میں فلوڈ ہو گربرد ہو اگر داندلی بھی ہو الیکشن میں جو بھی ہو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے تبدیلی آنے چاہیے نہ کہ بیلٹ باکس کے باہر نہ کسی شارٹ کٹس کے ذریعے یا کسی کوڈیٹا کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے let that transformation come through the ballot box اور ٹھیک ہے people are willing to wait it out اور آپ نے دیکھا کہ دوہزار آٹھ میں بھی تبدیلی آئی ایک گورنمنٹ چینج ہوئی through the ballot box دوہزار تیرہ میں بھی ایک تبدیلی آئی through the ballot box دوہزار اٹھارہ میں بھی تبدیلی آئی through the ballot box تاکہ لوگوں کا پنجابی میں کہہے چاہ لے جائے جو اتنا تھا کہ یہ ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا دودھ کی نہرے بھی جائیں گی کوئی پتہ نہیں ایسی transformation ہوگی پاکستان کی معیشت کی پاکستان کے معاشرے کی پاکستان کے اندر ریاست کی کہ پتہ نہیں کوئی آج تک it's a knight in shining armor کوئی آ جائیں گے اور جو پاکستان میں کبھی پہلے نہیں ہوا وہ ہو جائے گا اب لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا ہے جو system ہے جو government ہے جو team ہے جو policies ہیں جو vision ہے یا lack of it تو let them be let پنجابی کہنے چال لے جائے تو اس لیے میرے خیال میں آپ اس process کو چلنے دیں اپنا اس کا ایک natural ایک process ہوگا change کا اور وہ ہونا چاہیے we should not push it اور یہ جو اس قسم کی تحریکیں ہیں وہ کیا ہے ہم نے بھی انہوں نے کوشش کی اب وہی پرانی چیزیں کرنے کہ دھرنا کریں فلانا کریں وہ یہ کریں باقی آواز اٹھائیں کلمہ حق کہیں issues کی بات کریں مہنگائی کی بات کریں عوام کی ترجمانی کریں اور جو بھی عوام کے مفاد میں ملک کے مفاد میں ٹکا کے کھل کے بات کریں مہنگائی کی بات کریں